چہرہ ہے کہ الوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برک آرش ہے کہ والفجر کی آیت کی ہمی ہیں گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے عبرو ہے کہ کاؤسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا لبصورت یاکوت شواؤں میں دلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمزِ تلِ حسنی کا خزینہ پلگیں ہیں کہ الفاظِ رخِ لوہ قلم ہیں باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدہ کی زباب بول رہی ہے خطبے ہیں کہ سامن کے امٹے ہوئے بادل کراعت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے یہ دات یہ شیرازہ شبنم کے تراشے یاکوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہِ تابے لبتندانِ پغمبر حرفِ بسناخانی خامہ بسریرے یہ موجِ دوسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے یہ اکسِ مدانت ہے کہ ٹھیرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آنسوں ہیں کہ الہام کریم جم کہنے کو تو ملبوسِ بشر اوڑ کے آیا کہنے کو تو ملبوسِ بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی جلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمکھار ہے تیرا تو نے ہی سکھائی تمیزِ من و یزدان انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ دستارِ یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا شہارہ